اولاد کے بہت سے حقوق ہیں جن میں سب سے اہم ان کی اچھی اور صالح تربیت کرنا ہے تاکہ وہ معاشرے کے بہترین فرد بن سکیں اللہ تعالی نے فرمایا مومنوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل ایال کو آتش یعنی جہنم سے بچاؤ جس کا اندھن آدمی اور پتھر ہیں اسی طرح حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی نگران ہے اور ہر کوئی اپنی رعیت کے متعلق جواب دے ہے اور آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی اولاد والدین کے لیے امانت ہے اور قیامت کے دن وہ اولاد کے متعلق جواب دے ہوں گے اگر انہوں نے اولاد کی تربیت اسلامی انداز سے کی ہوگی تو وہ والدین کے لیے دنیا و آخرت میں باعث راحت ہوگی